اسلام علیکم میرا نام نادیا احمد ہے اور میں ایک کلینیکل سائکولوجسٹ ہوں مجھے تقریباً دو سال ہو گئے اس فیلڈ میں پریکٹس کرتے ہوئے سو آئی ڈیل ویڈ ڈیفرنٹ سائکولوجیکل پرابلم سچ از سٹریس، مورڈ ڈیسورڈرز، فو بیاز، کیریر کانسلنگ، انگزائیٹی ڈیسورڈر اور اینگر مینیجمنٹ سو ان تمام ڈیسورڈرز کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سائکولوجی کیا ہے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سائکولوجی کیا ہے سو بیسیکلی سائکولوجی از آسائنس ان ویچ وی سٹڈی دا ہیومین بیہیوئرز، دیئر تھارٹس، پرسنیلٹی اور دیئر ایموشن ایز ویل تو سائکولوجی ہم لوگوں کے بیہیوئرز میں کس طرح تبدیلی لاسکتے ہیں ان کی تھورٹس کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں یا ان کی سائکولوجی کل مسائل کو کس طرح سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں سو ہمارے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ what is the importance role of clinical psychologist so a clinical psychologist can help people to improve their decision making stress management and behavior changes تو ایک سائکولوجی کس طرح ہماری decision پار میں مدد کرتا ہے ہمیں کس طرح confidence دیتا ہے یا پھر کس طرح ہماری stress کو management کرتا ہے یا پھر ہمارے behavior میں کس طرح تبدیل لاتا ہے اس کو میں ایک example سے واضح کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی patient یا client اس symptoms کے ساتھ آتا ہے کہ ایک week سے اس کو یہ symptoms ہو رہی ہیں کہ وہ سو نہیں پارا اس کی نین نہیں پوری ہو رہی تھی تو ایک psychologist اس کے back behind reason دیکھے گا اس کے unconscious میں کیا چل رہا ہے یا اس کو کس چیز کی tension ہے وہ کیوں نہیں سو پارا تو ہمارے لئے یہ جانا بہت ضروری ہے تو یہ ہے importance ایک psychologist کی ایک clinical psychologist کی کہ وہ کس طرح لوگوں کے problems کو sort out کرتے ہیں اور کس طرح ان کے thoughts ان کے emotions اور ان کے behavior میں کس طرح تبدیلی لاتے ہیں تو نیکس ویڈیو پہ انشاءاللہ آپ کو disorders کی detail ملے گی so thanks for watching